9 اکتوبر 2020 کی تازہ ترین اور دھماکے دار خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں آپ جلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب پاکستان نے فی ٹی ایف کی کارکردگی کی رپورٹ بجوا دی نائے قوانین کے مطابق منی لانڈرنگ میں ملوث کمپنیز پر دس کروڑ روپے کا جرمانہ آئید کیا جا سکتا ہے جبکہ نائے قانون کے تحت کمپنیوں میں مشکوک ٹرانزکشنز پر کاروائی ہوگی پاکستان نے سفارشات پر عمل درامت رپورٹ ایف ایٹی ایف کو ارسال کر دی ہے تفصیلات کے مطابق ایف ایٹی ایف کو بجوائی گئی رپورٹ میں سبتمبر دوہزار اٹھارہ سے سبتمبر دوہزار بیس تقیق کارکردگی اور اقدامات کی تفصیلات شامل ہیں رپورٹ کے مطابق یکم اکتوبر سے منی لانڈرنگ کے نائے قانونین نافذ کیے گئے ہیں منی لانڈرنگ میں ملویس کمپنیز پر دس کروڑ کا جرمانہ آئید کیا جا سکتا ہے جبکہ نائے قانونین کے تحت کمپنیوں میں مشکوک ٹرانزکشنز پر کاروائی ہوگی رپورٹ کے مطابق کمپنیوں میں بے نامی شیئر ہولڈرز کو بھی ختم کیا جائے گا کمپنی کا پچیس فیصد شیئر ہولڈر بے نامی نہیں رہ سکتا کمپنی کے پچیس فیصد شیئرز کے مالک کو سرمایہ ظاہر کرنا ہوگا رپورٹ کے مطابق مشکوک ٹرانزکشنز پر کمپنی کے سی ای او اور سی ای ایف او ذمہ دار ہوں گے متعلقہ آڈیٹر آکاؤنٹنٹ مالیاتی مشیر کو مشکوک ٹرانزکشنز کی نشاندہ ہی کرنی ہوگی واضح رہے کہ قومت میں ایف ای ڈی ایف کی مختلف شرائط پوری کی ہیں جن میں استعمال شدہ کاروں کی خرید و فروکس پر سیلز ٹیکس آئیت کرنے کے فیصلے سمیت منی لانڈرنگ کے نئے قوانین کی منظوری شامل ہے یاد رہے کہ اپوزیشن کی مخالف کے بوجود قومی اسمبلی کے اجلاس میں انٹی منی لانڈرنگ ترمیمی بل دوہزار بیس قصف رائے سے منظور کر لیا گیا ہے اپوزیشن عددی اسکریت کے بوجود پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومتی بلوں کی منظوری نہیں روک سکتی تھی دونوں ایوانوں میں مجموعی طور پر اپوزیشن کے پاس حکومتی بینچز سے دس سے زیادہ ووڈ تھے اس کے بوجود حکومت بل منظور کروانے میں کامیاب رہی تھی حکومت نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے نئے قوانین ایف ای ٹی ایف کی شرائط کے مطابق تحقیے تھے جس پر اپوزیشن نے تحفظات کا اظہار کیا تھا روسی صدر کی سالگیرہ پر خصوصی توفہ روس نے دنیا کے سب سے خطرناک میزائل کا تجربہ کر ڈالا ولادی میر پیوٹن نے زندگی کی 68 باریں دیکھ لیں سالگیرہ والدین سمندری عدود میں ہائپر سونک کروز میزائل کا تجربہ کیا گیا جو ٹھیک نشانے پر جا لگا روسی صدر کی سالگیرہ پر خصوصی توفہ روس نے دنیا کے سب سے خطرناک میزائل کا تجربہ کر ڈالا ولادی میر پیوٹن نے زندگی کی 68 باریں دیکھ لیں سالگیرہ والدین سمندری عدود میں ہائپر سونک کروز میزائل کا تجربہ کیا گیا جو ٹھیک نشانے پر لگا تفصیلات کے مطابق روس کے عسکری اداروں نے اپنے صدر ولاد مئر پیوٹن کو ان کی اس سالگرہ پر ایک انوکہ توفہ دیا غیر ملکی خبر حصہ اداری کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر نے زندگی کی 68 باریں دیکھ لیں ان کی 68 سالگرہ پر روس کی جانب سے خطرناک ہائپرسونک کروز میزائل کا تجربہ کیا گیا ہائپرسونک کروز میزائل کو شمالیس روس کی سمندری حدود میں فائر کیا گیا جو سیدھا اپنے نشانے پر جا لگا میزائل کے کامیاب تجربے پر روسی صدر نے اپنے آرمی چیف کو بارک بات دی ہے روسی آرمی چیف کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہائپرسونک کروز میزائل چار سو پچاس کلومیٹر دور نشانے پر جا لگا ہائپرسونک کروز میزائل نے چار سو پچاس کلومیٹر طویل فاصلہ صرف چار منٹ اور کچھ سیکٹس میں تحق کیا بتایا گیا ہے کہ روس کی جانب سے یہ تجربہ ایسے وقت میں کیا گیا جب ایک مردبہ پھر سے امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے عالمی مہارین اس خطشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ دونوں مالک دوبارہ سے خطرناک ہتیاروں کی نئی دور شروع بھی کر سکتے ہیں بھارت میں پریس آزاد ہو تو بی جے پی کی قومت ختم ہو جائے گی عالمی آواز کو تحفظ دینے والا انتظامی دھانچے پر بی جے پی کا قبضہ ہے راہول گاندی کا بڑا بیان سامنے آ گیا بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کرنما راہول گاندی نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر بھارت میں پریس اور ادارے آزاد ہوں تو بی جے پی کی قومت ختم ہو جائے گی غیر ملکی خبر اصلاح ادارے کی رپورٹ کے مطابق اپوزیشن جماعت کی ارنما کا کہنا تھا کہ عوامی آواز کو تحفظ دینے والا انتظامی دھانچے پر بی جے پی کا قبضہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ انتظام مودی حکومت کی گریفت میں ہو تو اپوزیشن پر بے بس ہونے کا الزام جائز نہیں راہول گاندی نے ایک مردبہ پھر فرانس سے راہول تیاروں کی مودی کی ڈیل کو اٹھایا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں پریس اور ازاوزاد دارے ملیں تو راہول ڈیل کے واضح ثبوت دے سکتے ہیں یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے اتر بردیش کی پولیس نے کانگریس ٹرینما راہول گاندی کو حراست میں لے لیا تھا ادھر راہول گاندی ہتراس میں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والے لڑکی کے علی خانہ سے ملنے جا رہے تھے خیال رہے کہ بھارت میں انتہا پسند ہندووں کے ہاتھوں اجتماعی زیادتی کا شکار دلہ لڑکی دو رسکبر اسپتال میں دم توڑ گئی تھی انیس سالہ لڑکی کو دائر لکومت سے باسٹر کل میٹر دور زلہ ہتراس میں چودہ سپتمبر کو زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنیا گیا تھا اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والی دلہ لڑکی دیلی اسپتال میں موت کی وادی میں جاسوئی لڑکی کی زبان کار دی گئی تھی جبکہ اس کے ریڑ کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی لڑکی کی موت سے بھارت میں غم و غصے کی لہت دوڑ گئی اور عوام نے مودی سرکار سے لوائکین کو انصاف فرام کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے خیال رہے کہ بی جبی بھارت کی اکمران جماعت ہے جس کے سربراہ نرندر مودی ہیں اور بھارت کے موجودہ وزیراعظم بھی ہیں اقتدار میں آتے ہی بی جبی نے ظلم و ستم کا پہاڑ گرم کیا اور ملک کے طول و عرض میں مسلمانوں کے خلاف ظلمانہ کروائیاں بھی کی ہیں کشمیر میں بھی بی جبی کی جانب سے کرفی اور کبزے کی کوششیں بھی کی گئی ہیں ہوسی باغیوں کا سعودی تنصیبات پر حملہ پاکستان کی شدید مزمت پاکستان نے یمن کے ہوسی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی شدید مزمت کی ہے تفصیلات کے مطابق پاکستانی وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے ٹیلی فونی گرابتے میں دو طرفہ تعلقات خطے کی صورتحال سمیت بامین دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا دفتر خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات گہرے اور تاریخی نوعیت کی ہیں اہم علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان اور سعودی عرب کے موقف میں بائی جانے والی وماثلت خوش آئند ہے دونوں مالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی دل کھول کر معاملت کی ہے دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ حرمین کا تقدس ہمارے امان کا حصہ ہے سعودی عرب کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں دونوں مالک کے وزر خارجہ نے اہم علاقائی اور عالمی امور پر مشاوراتی اس حصلے کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے واضح رہے کہ چند روز قبل حوثی مریشہ کے جانب سے سعودی عرب کے سردی صوبے جازان کی علا عرضہ کمشنری کی شہری عبادی کو گولہ باری کا نشانہ بنایا گیا تھا ایک گولہ باری میں عبادی میں بھی آگی رہا تھا لیکن خوش قسمتی سے ایک گولہ باری میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ ایک شہری کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا ہے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے سردی علاقے میں مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے گولے دا کے جا رہی ہیں جن میں آج سعودی عرب کی اہم تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے اور ان خلاف ورزیوں سے شہریوں کی جانوں کو بھی شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شیخ مشاہ علیہمد السبا کوئیت کے نائے والی اہود مقرر ہو گئے ہیں کوئیت کے نائے امیر شیخ نواب احمد الہمد السبا نے نیشنل گارڈ کے نائے سربراہ مشاہ شیخ مشاہ علیہمد الجبر کو ملک کا نیا والی اہود نامزد کر دیا ہے امیر کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق شیخ مشاہل کے انتخاب کو السبا خاندان کی حمایت حاصل ہے اور اب ملک کی پارلیمنٹ اس کی منظوری دے کر قبل ازیم کوئیت کے عمران خاندان کے دو عرقین نے ٹیٹر پر شیخ مشاہل کی بطور ولی حمایت نے پیغامات بھی پوسٹ کر دیئے تھے امریکہ کو دباؤ میں خاطر میں نال آنے کا فیصلہ احران اور روس کے درمیان بڑا معاہدہ تیہ پا گیا احران میں تائنات روسی صفیر لیون زغاریان نے کہا ہے کہ ماسکو تیہران حکومت کے درمیان دفاعی نظام کی خریداری کے معاہدے کو عملی جامع پہنائیں گے غیر ملکی خبر اسلام ادارے کے رپورٹ کے مطابق روس احران کو دفاعی نظام اس فور ہنڈرڈ فروغ کرے گا اس سے قبل بیت احران حکومت ماسکو سے اس ری ہنڈرڈ کا دفاعی نظام حاصل کر چکی ہے روسی صفیر کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے احران کو اس فور ہنڈرڈ دفاعی نظام بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے امریکی دباؤ کو کسی صورت خاطر میں نہیں لائیں گے لیون زیان نکاح ہے کہ روس کی جانب سے اس سے قبل بھی احران کو اس سری ہنڈرڈ پہنچایا گیا تھا اس طرح مسکورہ معاہدہ بھی پورا ہوگا روسی دفاعی نظام کی خریداری امریکہ نے ترکی کو خبردار کر دیا واضح ہے کہ امریکہ نے احران کے خلاف اقوام متحدہ کے اصلے کی پابندی کو غیر معینہ مدت تک بڑھانے کی دھمکی دی ہے جس پر تفسرہ کرتے ہوئے سفیر نے کہا ہے کہ ماسکو امریکی دباؤ میں نہیں گھبرائے گا اس کے علاوہ احران نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایس جلد ایس فور ہنڈرڈ خرید کر امریکہ پر حملہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے اور ان دونوں کے ترمیان جنگ انتہائی شدہ تک بھی پہنچ سکتی ہے موسیقی